بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج تیرہ جولائی برو سبود ہم بات کریں گے دو اہمیشوس کے حوالے سے زمنی الیکشن خونی ہوتا جا رہا ہے اور جو پنجاب کے انتظامیہ ہے سپریم گوڑا پاکستان کے جو احکامات ہیں ان کی دھجیوں اڑائی جا رہی ہیں اور اب توہین عدالت کی تلوار لٹکنے لگی ہے پنجاب حکومت پنجاب انتظامیہ اور پولیس کے سر پر آج پاکستان تحریک انصاف نے بقاعدہ درخواست بھی دیر کر دی ہے ثبوت بھی پیش کر دیئے گئے ہیں اور بیس ووٹ کے بدلے ایک موٹر سائیکل دینے کا جو پاکستان مسلم لیگ نون کا نعرہ تھا وہ بھی پگڑا گیا ہے نظیر چوہان اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو وہاں لوٹے لوٹے کے نعرے لگ جاتے ہیں اور وہاں سے ان کو بھاگنا پڑتا ہے بھکر میں جو سب سے بڑا لوٹا تھا پنجاب کا سعید اکبر خان نوانی ان کی گاڑی کے سامنے پاکستان تحریک انصاف کے جھنڈے لہر آئے جاتے ہیں تو ان کارکنان پر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کے خلاف مقدمات درج ہو جاتے ہیں یہ ایک بڑا عجیب قسم کا یہ سترہ جولائی کا جو الیکشن ہے یہ بہت اہم ہے اور اس حوالے سے جہاں پر پری پول رگنگ کا پلان ہے موجود حکومت کا آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے عوام کو بے وقوف بنانے کے لیے جیسے ان بیس حلقوں میں لوڈ شیڈنگ سے استثناء دی ہوئی تھی ان علاقوں میں لوڈ شیڈنگ نہیں ہو رہی تھی جہاں پر الیکشن ہونے تھے پھر اس کے بعد انہوں نے سو یونٹ بجلی کا نعرہ لگایا دینے تھے یا نہیں دینے تھے لیکن انہوں نے زمنی الیکشن سے پہلے اس کا نعرہ ضرور لگایا پھر اس کے بعد انہوں نے پٹرول اور ڈیزل سستہ کرنے کی بات کی اور ابھی تک بھی ان کا دل نہیں کہہ رہا اور یہ چاہتے ہیں کہ الیکشن سے کوئی ایک رات پہلے ہی یہ اعلان کریں اور نہیں چاہتے کہ لوگوں کو دو دن بھی ریلیف ملے اور یہ صرف اور صرف آئین اور قانون کی دھجیں اڑانے کے مترادے فیج اس طریقے سے یہ سارے معاملات کیے جا رہے ہیں پہلے تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار کے دفتر پر دو جگہ پر آج صبح صویرے پولیس نے چھاپا مار کروائی کی دھاوہ بولا اور وہاں پر پاکستان تحریک انصاف کے لوگوں نے ون فائی پر کال کی تھی وہاں پر نولی کے جو کارکنان تھے انہوں نے دھاوہ بولا تھا اس کے خلاف ون فائی پر کال ہوتی ہے ون فائی پر کال میں پولیس آتی ہے موڈل ٹان تھانا ہوتا ہے اور پولیس آتی ہے دیفنس کی اور وہ آکے حراسہ کرنے لگ جاتی ہے اور پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کو اٹھا کر لے جاتی ہے میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کا یہ منصوبہ ہے کہ ہر ہلکے سے ہر زمنی الیکشن کے ہلکے سے پچیس سے تیس جو ایکٹیو کارکون ہے پاکستان تحریک انصاف کے ان کو یہ اٹھا لیں گے تاکہ نہ کوئی کمپین کرنے والا ہوگا اور نہ کمپین ہوگی یہ ان کی طرف سے ایک طریقہ واردات تھا جو سپریم گوڑا پاکستان نے جس سے پاکستان تحریک انصاف کو حفاظت دے دی تھی جو آگے بات میں کرنے جا رہا ہوں لاہور کے ہلکہ پی پی ون سکسٹی ایٹ میں پاکستان تحریک انصاف کے امیدوار ملک نواز آوان کے دفتر پر چاپا مارا گیا ہے اور وہاں پر جو چاپا مار کاروائی میں نواز آوان کے گارڈ سمیت چار کارکنان کو حراست میں لیا گیا ہے پولیس چاپے کے والے سے پی ٹی آئی امیدوار ملک نواز آوان کا یہ کہنا ہے کہ پولیس میرے دفتر آئی اور کمپین بند کرنے کا کہا گیا انکار پر پولیس نے میرے گارڈ کو حراست میں لیا اور ساتھ اسلحہ بھی لے گئے اس کے لابے پولیس نے ہمارے چار کارکنان کو بھی گرفتار کر لیا ملک نواز کے مطابق میرے پاس اسلحہ کا لحسنس موجود ہے پولیس نے زیرتی کی ہے نون لیگ بدحواسی کا شکار ہے ہمارے خلاف ریاستی مشینری کا استعمال کیا جا رہا ہے پی ٹی آئی رہنماؤں کا کہنا ہے کہ کارنر میٹنگ ہو رہی تھی باکستان تحریک انصاف کی اور چار دیواری کے اندر یہ جاری تھی چادر اور چار دیواری کا تقدس پمال کرتے ہوئے یہ جالی وزیر اعلیٰ جو چند دن کا مہمان ہے اس نے یہ بدماشی کروائی ہے ان کو اپنی شکاست واضح نظر آ رہی ہے اس وجہ سے یہ اچھے ہٹکنڈوں پر اتر رہے ہیں اور یہ ہمارے خلاف کاروائیاں کر رہے ہیں انہوں نے کہا کہ باکستان تحریک انصاف کی رہنماؤں اور امیدوار نے کہا کہ ہم نے کمپین کی ہے اور ہماری کمپین میں ایک گملہ تک نہیں ٹوٹا اور ہم نے پرامن کمپین کی ہے لیکن یہ ہماری کمپین کو خونی کمپین کرنا چاہتے ہیں اور پنجاب پولیس کا استعمال کر کے ہر دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ جب شریف خاندان پر مشکل وقت آتا ہے تو یہ پنجاب پولیس کو استعمال کرتی ہے اور پنجاب پولیس کو استعمال کر کے یہ اپنے مخالفین کی آواز زبانا چاہتے ہیں لیکن اب وہ حالات نہیں رہے اور اس معاملے کے اوپر پاکستان تحریک انصاف نے بڑا سخت سٹینڈ بھی لیا اور پاکستان تحریک انصاف اس معاملے کے اوپر ہر فورم پر جانے کو بھی تیار ہے دوسری طرف جو معاملہ ہے نولی کی امیدوار نزیر چوہان کا نزیر چوہان کو دیکھ کر لوٹے لوٹے کنارے لگ گئے ان کے اپنے حلقہ میں ون سکسٹی سیون کے وہ امیدوار ہیں اور وہ اپنے حلقہ انتخاب میں جب مہم چلانے کے لیے نکلے تو وہاں پر جو نزیر چوہان ہے ان کو لوگوں نے روک لیا جہاں استقبال ہو رہا تھا وہیں سے نارے لگنا شروع ہو گئے اور ایک واقعہ یہ منگل کے روز پیش آیا تھا جب پنجاب اسمبلی کے حلقہ پی پی ون سکسٹی سیون سے نولی کی جو امیدوار ہیں نزیر چوہان ان کو لوٹے لوٹے نارے لگائے گئے اور پھر آج دوبارہ ایسا ہی واقعہ پیش آیا اور ان لوگوں کے لیے کمپین کرنا مشکل ہو گئی ہے یہی وجہ ہے کہ بھکر میں جو پنجاب کے سب سے بڑے لوٹے تھے سعید اکبر خان نوانی جو جہانگیر ترین گروپ کے جہانگیر ترین کے جانے کے بعد وہی اس کو ہیڈ کرتے تھے عمران خان نے جو بھکر میں جلسہ کیا دریہ خان میں آپ نے دیکھا وہ تین اطراف سے جو وہ گراؤنڈ تھا وہ بھرا ہوا تھا اور اس ایک گراؤنڈ کو تین گراؤنڈ لگتے تھے آپ نے دیکھا ہے مریم نواز روڈوں کے اوپر جلسہ کرتی کل اٹھارہ ہزاری میں بھی جو جلسہ ہوا ہے وہ جو مین روڈ ہیں جو ڈبر روڈ ہیں وہاں پر انہوں نے اپنا جلسہ گاہ بنائی ہوتی ہے وہ کسی بھی کھلے گراؤنڈ میں ابھی تک مریم نواز نے وہ بند گلیوں میں جلسے کرنے والی ہیں جس کی وجہ سے پھر کیونکہ روڈ بند ہو جاتا ہے ٹریفک ویسے روک جاتی ہے اور وہ لمبائی میں ایک اس کا جو جیو اور سما ٹی وی کا کیمرہ ہے اس کے لیے ایک ویو بن جاتا ہے اور وہ قوم کو بے وقوف بناتے ہیں جلسہ تو وہ ہوتا ہے کہ عمران خان آگے خطاب کر رہے ہیں اور عوام پیچھے بیٹھی ہے آگے بھی جہاں تک نظر جاتی ہے عوام ہے لیفٹ پر بھی رائٹ پر بھی بیک پر بھی ہر طرف عوامی عوام اور اس وجہ سے جو یہ برداشت نہ ہوا اور سعید اکبر خان نوانی جب اپنی گاڑی پر جا رہے تھے پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان نے صرف جھنڈا دکھایا اب آپ دیکھیں کہ اگر الیکشن میں اتنا کچھ بھی نہیں ہونا الیکشن مہم میں تو بہت کچھ ہو جاتا ہے اور بہت کچھ برداشت کیا جاتا ہے اور صرف انہی کے علاقے کے لوگوں نے جس علاقے پر یہ لوگ سال نہ سال سے کئی سدیوں سے کئی ڈیکڈز سے جو یہ وہاں پر دہائیوں سے کابز تھے اور وہاں کے علاقے کے لوگوں نے جب اپنا حق مانگنا شروع کیا پی ٹی آئی کا اجھنڈا اٹھایا تو اس کے خلاف مقدمہ درج کیا گیا چونکہ اب وزیر داخلہ کہہ چکے ہیں کہ کوئی بولے گا تو اس کے خلاف مقدمہ درج ہوگا اور افعی اس کو اٹھا لے گی اور اس طرح یہ سارا معاملہ ہوگا جبکہ دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نظمین انتخابات کے حوالے سے جو ملتان میں مسلم لیگ نون کے کینڈیڈیٹ ہیں پی پی دو سو سترہ میں مسلم لیگ نون کے جو امیدوار ہیں ان کے حوالے سے جو بات سامنے آئی ہے اور الیکشن کمیشنر پاکستان نے بلاخر اس کو پر ایکشن لیا ہے ڈسٹرک مانیٹرنگ کو افسر ہیں راجہ ریاض ہیدر ہیدر ریاض نے اسسٹن کمیشنر اور دیگر مانیٹرنگ تیم کے ارکان کو حدایت کی ہے کہ مسلم لیگ نون کے نامزد امیدوار سلمان نعیم پر بیس ووٹوں کے بدلے ایک موٹر سیکل کی پیشکش کر کے ووٹ خریدنے کے سرگریمیوں میں وہ ملوث پائے گئے ہیں الیکشن کمیشن کہہ رہا ہے کہ سوشل میڈیا سے ہمیں یہ ریپورٹ ملی اب الیکشن کمیشن کو بھی سوشل میڈیا سے ریپورٹ ملتی ہے اتنا نلائق اور ناہل کمیشن کہ سارا کچھ ہو جاتا ہے ان کا کوئی نظام نہیں ہے انتظامی ان کو خبر نہیں کرتی کوئی ان کو بتانے والا نہیں ہے شکر ہے کہ سوشل میڈیا ہے جس کے اوپر یہ پبندی لگا کے ان کی آوازیں بند کرنا چاہتے ہیں کہتے ہیں جس سوشل میڈیا سے ریپورٹ ملی ہے اور اس میں ہمیں یہ پتہ چلا ہے کہ یہ بیس ووٹوں کے بدلے ایک موٹسائیکل دے رہے ہیں اور ووٹوں کی خریداری انہوں نے شروع کی ہوئی ہے اس وجہ سے ان کے خلاف کاروائی کی جائے اور یہ ریپورٹ بنا کر الیکشن چیف الیکشن کمیشنر نے یہ منگوائی ہے اب اللہ کرے کہ چیف الیکشن کمیشنر ان کے خلاف کاروائی بھی کریں دوسری طرف پاکستان تحریک انصاف نے جو ایک درخواست دائر کی ہے اور یہ الیکشن کمیشن میں درخواست دائر کی گئی ہے پری پول رگگنگ کے حوالے سے اور اس میں سپریم کورٹ پاکستان کا حوالہ دیا گیا اس فیصلے کا جب حمزہ شہباز کے خلاف پاکستان تحریک انصاف نے ایک درخواست دائر کی تھی سپریم کورٹ پاکستان میں تو سپریم کورٹ کا جو پانچ سٹکنی بینچ تھا اس نے یہ فیصلہ دیا تھا کہ حمزہ شہباز ابوری وزیرعالہ ہوں گے اور ان کے جو اختیارات ہیں ان کو محدود کر دیا گیا اور یہ کہا گیا کہ ان کے اختیارات کو اور وہاں کوئی اس علاقے میں جہاں جہاں الیکشن ہو رہا ہے نہ کوئی پنجاب حکومت کی طرف سے ترقیاتی سکیمیں انانس کی جائیں گی نہ کوئی تقرری اور تبادلے ہوں گے اور ساتھ یہ بھی کہا گیا تھا کہ جو پولیس ہے الیکشن کمیشن ہے اور انتظامی آیا ہے وہ اپنی اپنی حدود میں رہے اگر کسی نے حدود کو توڑا کہا گیا سبریم کورڈ نے کہا نہ کسی سیاسی ورکر کو گرفتار کیا جائے نہ کسی سیاسی جماعت کے امیدوار کو گرفتار کیا جائے یہ سبریم کورڈ پاکستان کی وحضہ ججمنٹ ہے اور حمزہ شہباز بطور وزیرعالہ وہاں پر اپنی انڈر ٹیکنگ دے کر آئے ہیں وہاں وہ بتا کے آئے ہیں کہ ہنجی جو سبریم کورڈ پاکستان فرماری ہے مجھے منظور ہے اس کے باوجود ان کی یہ حالت ہے کہ یہ دھاوے بھی بھو رہے ہیں کارکوران کو گرفتار کر رہے ہیں انتظامیہ کے ذریعے پری پول ریگنگ ہو رہی ہے وہاں پر بیس ووٹوں کے ذریعے ایک موٹسیکل کا اناؤنس کیا جا رہا ہے اور الیکشن کمیشن بھنگ پی کر سویا ہے اور یہی وجہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف نے سبریم کورڈ پاکستان کے فیصلے کی کاپی لگائی ہے اور الیکشن کمیشن سے یہ کہا ہے کہ آپ کی ذمہ داری تھی کہ آپ سبریم کورڈ کے فیصلے کے مطابق کام ہونے دیتے آپ وہ نہیں کہا رہے ہیں آپ سبریم کورڈ کے فیصلے کی توہین کہا رہے ہیں پنجاب حکومت سبریم کورڈ کے فیصلے کی توہین کہا رہی ہے پی ٹی آئی نے دھاندلی کے خلاف مفصل دستہ ویزی شواہت بھی الیکشن کمیشن کو جمع کروا دیئے ہیں اور درخواست جمع کروانے کے لئے پاکستان تحریک انصاف کے مرکزی ایڈیشنل سیکٹری جرنل عمر آیوب خان ریاض فتیانہ اور افتخار دورانی الیکشن کمیشن پہنچے اور وہاں پر درخواست جمع کروا ہی اور کہا کہ فیل فور یہ جو پری پول رگنگ ہے یہ روکی جائے جبکہ الیکشن شیڈول کے بعد لودھرہ کے ایسر چوہ کو تبدیل کرنا اور سات عدالت سے یہ بھی استعدادہ الیکشن کمیشن سے کی ہے کہ پچیس مئی کے بعد جتنے انہوں نے تقرر اور تبادلے کی ہیں سارے کے سارے کلدم قرار دیا جائیں کیونکہ سپریم کورڈہ پاکستان کا حکم ہے یہ نہیں ہو سکتا اور سپریم کورڈ نے یہ حکم جاری کیا ہوا ہے اور سپریم کورڈ کے حکم پر یہ عمل درامت نہیں کیا جا رہا جو نگران وزیرالہ ہے وہ آئین اور قانون کی دھجیاں اڑا رہا ہے سپریم کورڈ کے فیصلے پر عمل درامت کروانا آپ کی ذمہ داری ہے اگر آپ نہیں کریں گے تو ہم سپریم کورڈہ پاکستان میں تو ان عدالت کی درخواست لے کر جائیں گے میں آخر میں ایک بات ضرور کرنا چاہوں گا پاکستان تحریک انصاف کی جو وکلہ ٹیم ہے کہ یہ چار دن بہت اہم ہیں آٹھ سے دس آپ کے جو سینئر وکلہ ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ میں چوبیس گھنٹے وہاں آپ اپنا بسر ڈال دیں اور بیٹھے ہوں آپ کے آٹھ سے دس وکلہ سپریم کورڈہ پاکستان بیٹھے ہوں سینئرز اور سینئرز آپ کے اسلام بہت ہائی کورٹ بیٹھے ہوں ایک ایک چیز کے اوپر عدالتوں میں درخواستیں دائر کریں آپ اتنی درخواستیں دائر کر دیں کہ عدالتیں بھی اور نظام بھی مجبور ہو جائے کہ ان کو نکیل ڈالے یہ بہت بڑے مافیاں ہیں اور دھاندلی کرنا ان کے بعد بس ہے یہ دھاندلی نہیں دھاندلا کرتے ہیں عمران خان کی جو پوزیشن ہے پی ٹی آئی کی جو پوزیشن ہے اس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے لیکن یہ جو دھاندلی ہے اور جو پی ٹی آئی کی ٹیم ہے اس کی نلیکی ہے کہ ابھی تک سپریم کورڈ درخواست نہیں دائر کی کہ اگر یہ سارا کچھ کیا جا رہا ہے تو سپریم کورڈ کیوں نہیں جاتے جب سپریم کورڈ نے کہا کہ ہم بیٹھے ہیں ہمارے پاس آئیے گا بار بار اجاز اللہ حسن صاحب نے کہا تھا عدالتیں کھل ہی ہیں ہمارے پاس آئیے گا اس کے باوجود اگر عدالت نہیں جا رہے اور ہمیشہ دیر کر دیتے ہیں تو یہ چیزیں پھر نقصان دیتی ہیں اور بعد میں جانے کا کچھ فائدہ نہیں ہوتا اور میں اس پر پہلے بھی گزارش کر چکا ہوں اب بھی گزارش ہے کہ جو ویجلنٹ ہوگا قانون اسی کو اس کا رائٹ دیتا ہے اور حق دیتا ہے اللہ پاک پاکستان کامیوں ناصر ہو بہت شکریہ اللہ حافظ پاکستان زندہ بات